محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 میں صدقہ جاریہ میں بہت سارے پر تین میں ناکے یعنی ایک تین وہ جو دوسروں کو نبار ہو جائے اور ایک ہے صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی جہر اپنے سرکان اور سرکان کا مان لگا ہے جو کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ چیز صحیح صالح نہیں ہے اس لیے صاحب اکرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورکاً پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو کہا کہ تو دعوان کو دعوان بعض صحابہ کو کہا کہ تو باہر لگا دو تاکہ کوئے میں دو ہے وہ ہمیشہ کوئے میں مانی رہے گا اور جب تک جو اس سے پیتے رہے گی آپ کے نام احال میں سواب پرس کر رہے گا ایسے ہی آپ کے والدائب کار اعتمال ہو گیا تو ہم کو چاہدئے کہ ہم اپنے والدائب کے ایسانے سواب کیلئے کوئی ایسا کام کر دے جیسے کہ مثال کے طور پر زکاة پہ ہی پیسہ لیکن کیا ہے تو زکاة کے پیسے سے ہم کوئی مثال کے طور پر پندھا کریں گی اور اس پنکے کو ہم نے ایسانے سواب کیلئے سے مسجد ملاتا دے اب باہر لگوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں زکاة کا پیسہ پیسے لگا ہے یہ تو زکاة کا پیسہ ہے لیکن یہ تصور جو ہے آپ کوئی سامان لانے کے بعد آپ مسجد پر پنکھا لگا دیں یا مسجد کے لئے ایٹ مانگا دیں یا پلاسٹر درواز یعنی کوئی ایسا کام کرے مسجد میں جو کہ کیا ہے آپ کے جانے کے بعد بھی یہ قیامت تک یہ مسجد نہیں رہے گی اور جب تک لوگ اس میں نماز کرتے رکھیں گے اللہ تعالیٰ جس کے لئے آپ نے احسان سواب کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال وہ سواب پہنچ کر دیں میں یہ نہیں کرتا کہ آپ ملیوں کو ملکو فمدیروں کو ملکو سم کو آگو دیں لیکن آپ خود عقل سے بتاؤ کہ آپ اگر غریب کو ایک پچاس اوپر دیکھیں وہ غریب کیا کرے گا جاگر کی کھانا لائے گا اور ایک وقت کھانا کھا لے گا مطلب وہ ہمیشہ وہ کھانا نہیں لہنے والا بلکہ ایک وقت کھا لیا اس کا پیٹ کر گیا پھر پوسرے رہے بھوک لگا دوسرے لوگوں نے مدد کر دی بھوک لگے زمین و آسمان تک وہ فرق یہ ہے کہ وہ چیز جب تک رہے بھی سوا پہنچتا لے گا وہ چیز خط کو ہو گئے سوا پہنچتا لے گا تو ایسے ہی آپ ایسا کام کریں جس کام سے کیا ہے آپ تو سوا پہنچتا لے گا اس لئے امام بزانی رحمت اللہ تعالیٰ علی کی بارتہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں سب سے زیادہ زکاة اور صدقے کا ایسا کس کو میں دوں جو ہمیشہ ہمیں اس لئے سب سے بہتا ہوں تو امام بزانی نے پرمایا کہ جانے بھونوں کے کس گلی میں پڑوا رہا ہوتے ہیں کس گلی میں عالم یعنی بچے تو عین محاصل کرنے والے بچے ہوتے ہیں یا عالم ہوتے ہیں یا کوئی مولانا ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ہو ان کو بھونوں اور جانے تو ان کو دو دو وہ شخص پوچھتا امام بزانی سے کہ آپ کے لئے اس کی وجہ جا کہا کہ وہ جو پیسے دو گے اس پیسے سے اپنے ضروریات تو وہ پھرا کرے اور ضروریات تو مثال کے طور پر تپڑے لے گا یا کھانا کھائے گا یا بڑا چیز کچھ بھی کرے گا اگر کھانا بھی کھا لیا اور کھانا کھانے کے بعد اس کا بیٹ کھرا رہا اس کے دماغ میں سکون مرا اور اس نے اس بیٹ کھرے ہوئے کھانے کے بعد جو اس نے قرآن کی آیت پڑ یا آبانیس پڑھا یا فرق پڑھا یا علم حاصل کیا تو وہ علم اس کے ذہن میں آگیا وہ علم کہا اس کے ذہن میں آگیا اب جب وہ علم اس کے ذہن میں آگیا تو اب وہ کسی اور کو بتایا وہ کسی اور کو بتایا وہ کسی اور کو بتایا تو یہ علم چلتا رہا یہ علم چلتا رہا اور آپ کے پیسے کے بعد یہ علم حاصل ہوا ہے آپ نے جو پیسہ دیا اس کو کھانا کھانے کے بعد یہ علم حاصل ہوا رہا ہے تو وہ علم اگر وہ علم حاصل کرتا رہے یا علم کو پہنچاتا رہے تو اللہ کو وطا دا قیامت کے بعد بھی وہ علم نہیں مرتا یہ آر رکھ لیں علماء کر جائیں گے لیکن علم نہیں مرے گا کتاب مٹ جائے گی علم نہیں مرے گا تو اسی لئے قیامت تک جب اللہ کو وطا دا اس کو قیامت کے لئے یہ سوال پوچھے نہ کہ بتا تیرے اندر کس کس پیسے کا خون جمع ہے کس کس پیسے کا خون جمع ہے تو وہ شخص کو اندر کو وطا دا اتنا زمین بنا دے گا کہ جس میں اس کو مدد کیا ہوگا وہ سارے کا نام اللہ کی بارکہ میں لے گا سارے کا نام جب لے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان جتنے کا نام لے رہا ہے یہ بندہ اب اس کو ایک طرف کر دو اور اس سے کچھ سوال نہ کرنا کچھ نہیں پوچھنا اس نے میرے رضا کے لئے میری کتاب کا علم بنایا میرے رسول کے فرمان کا علم بنایا لہٰذا اس کی عطا یہ ہے کہ اس کو بغیر کساب و کتاب بھی جل جل پڑا دیں تو یہ ایک کام کرے آج ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے افسوس ہوتا ہے رمضان آ رہا تھا ہے اسی لیے میں آپ کو پہلے سے تقریب دے رہا ہوں کہ آپ یہ عمل کرنے سے بچ جائے کیونکہ آج ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو ہم فضول خرچی نہ جاتے ہیں فضول خرچی نہیں ہوتا ہے فضول خرچی کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے یہ مسجد ہے آپ یہ مسجد میں دو ساری ضرورتیں آپ دیکھ بہنے نماز کرنے کے لیے آکے میں آنے ہیں لیکن میں نے اس مسجد میں ضرورتوں کو محسوس بھی کرتے ہیں آپ لیکن اس ضرورتوں کو نظر انداز کر کے آپ کیا کرتے ہیں ہمارے رمضان میں آیا تھے چلو کر یوں میں پیبل میں چھاؤ لوگوں کو افتار پاٹی کر دو اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مان لیا ہم نے بہت بڑا کام لیا یہ سوچتے ہیں لیکن آپ اس جیس میں آپ بھول کریں کہ آپ کے افتار پاٹی کرنے کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو افتار پاٹی کے نام پر نمازیں چھوڑ دے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کھانے کو آپ جو دنیوں میں کھلا رہے ہیں آپ آخر سے زیادہ کھانا برباد ہو رہا ہے آخر سے زیادہ فروض برباد ہو رہا ہے تو اب اس کا حساب دے گا اس کا حساب دے گا اگر کوئی کھانا آپ کو بہت شوق ہے چلو میں ہم کو اس پار پاٹی کرنا وہی کھانا آپ کسی مدارس کے بچوں کو کھلا دیں یا آپ کسی مدارس کے بچوں کو کھڑا منا دیں یا آپ کسی ایسے غریب کو اپنے کھر پہ بھولا کر کے ایک مہینہ تک پیٹھا کر کے کھلائیں یہ آپ پچاس لوگوں سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک لوگوں کو اپنے کھر پہ بھولا کر دوزارہ تیس تن تک کھلائیں جتنا سواب بچاس لوگوں کو کھلانے میں ہے میں بھی پہ رسول پر یہ دوائی میں کا کرتا ہوں کہ اللہ اکل عصد کی رحموں کا اتنا عام ہے کہ اگر خلوصے دن سے ایک لوگوں کو بھی آپ کو اپنے کھر پہ بھولا کریں کہ حصد کے ساتھ تو اللہ سبتہ لوگوں سے زیادہ آپ کو سواب آتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ آپ اس کو خلوص سے کھلائیں آپ اگر کسی کو دیں تو ایسے دیں کہ ریاقائی اسے وعدت مناتے ہیں تو رمضان مبارک جو ہے مبارک جو ہے ہمارے لئے بہت بردت والا مجھنا ہے بہت عزت والا مجھنا ہے اس کی عزت و تقریم ہم پر بہت کرتی ہے کتنا خوش ہو جاتے ہیں رحمت اللہ ابھی تصدیر ہے شاید رمضان کتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے وہ آپ کو دور کرنے والا مجھنا آ رہا ہے لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا اگر آپ پورا سال بھی اپنے آپ کو رمضان لیسا بنا سکتے ہیں پورا سال کیسے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ ہر مہینے میں پورا مہینہ روزہ رہا ہے نہیں مگر ہر مہینے میں آپ تیس دن تک دیانٹھ سو نماز پڑھتے ہیں ون فیفٹی اس پنچھے ڈیانٹھ سو ہوتا ہے آپ ون فیفٹی نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کا تصور یہ خطہ تھا کہ مولا کریم ہمیں سب کا نمازوں کا سواب دے گا یہی تو ہوتا تھا تو ہم تمام کو ہونا یہ چاہتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم تو ذرہ ذرہ نیمتوں کو تلاش کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت سا ایسا کام کریں جس سے ہمارے کناہ مر جائے گا تو یہ ایک کام جو بوزہ آپ کو یہ تین چیزوں سے بچانا چاہتے ہیں ایک یہ کہ آپ سب سے پہلے ایک مہانہ بھی ہیں یہ ایک چیز جو انسان کرتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جمع کرنے سے بچیں جمع کرنے کا طلب یہ ہو کہ اپنی پیوی کے پاس دن میں جانے سے بچیں شہدت کے ساتھ لیکن اگر کوئی شخص رات میں اپنی پیوی سے وقی کرنا چاہتا ہے تو شریعتی اسلامی ہے اس کو اجازت دیتی تو جمع میں کھانا پینہ ہے اور دیسری جو چیز یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے بچنا ہے جو چیزوں کے روزے کو دور دیتے ہیں مثال کے طور پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے کیا ہے اس کی طرف لے کر جاتے ہیں گناہوں کے طرف ایک سب سے پہلی چیز جو آخر کے دور میں ہمارے دیئے نافور بن چکی ہے وہ ہے موبائل کہ مثال کے طور پر ہم روزے دار ہوتے ہیں یا ہم موبائل چلاتے ہیں اگر کوئی نیت کی یا نیتی سے موبائل چلاتے ہیں اس میں قرآن پر گا یا کوئی نیتے ہیں یا کوئی جواب دی رہا ہوں مسئلے مسائل دی رہا ہوں تو اس میں کوئی نیتے ہیں لیکن کوئی ایسا بے حیالی چیزیں نووویں دیکھتا ہے تو تو اس کے دیکھنے سے کیا بجائے اس کے ذمہ دیماغ میں شہرت پا جائے اور شہرت پانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اقلال تضیجے اکلالہ بجائےflies تو جس وکر آپ کی یہ بگ خروج تو ابھی اسے بھی آگرُ ملتا روزہھی جاتا ہے تیسری بار یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہی آر ہے تو آنکھ میں اس نے ہمز پر ٹوپ دیا intensity آنکھ میں دھڑا روزہ گزی روزہ کی جاتا ہے لیکن اگر کانز میں دھڑوٹہ خروج تو اس سے ہو زیادا نہیں ، não میں اس لیے مثال امیران کر رہا ہوں تاکہ آپ کو جو آپ سنتے ہو جانتے ہیں آپ کو اس کی طرف لے کر دا رہا ہوں کہ پہلے کے علماء جن میں بھی تھے جن میں بھی پہلے کے علماء سب کا اسی بات کو متفقہ فیصلہ ہے کہ آنکھ میں اگر کسی نے ڈراؤک ڈال لیا تو اس سے روضہ تو جاتا ہے اور کان میں اگر کسی نے ڈراؤک ڈالا تو اس سے روضہ نہیں بھٹا ہے یہ پہلے کے تمام علماء کا بھٹا ہے لیکن جو آج عوام کے زمور کے اعتباد سے جب اس پر تحریب کی گئی کیونکہ میری عادت یہ ہوتی ہے کہ میں وہ مسئلہ بیان کر دوں جو کہ پہلے سے آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس کے بعد جا تمتیلی آئی ایمیشنلیتے اس دام یا میں اس کو بیان کر دوں تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں ڈاٹ کا بہت جائے دیکھیں یہ جو مسئلہ میں نے بیان کیا ہے اس لیے بیان کیا ہے تاکہ وہ آپ کا دوسر کو میں اس لیے آپ بیان کرنے کے لئے آئیت یہ جو مسئلہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے پہلے کے علماء نے تحقیل کیا کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے نہ قرآن سے ثابت ہے نہ قدیش سے ثابت ہے یہ تیاسی مسئلہ ہے کہ کسی قرآن کی آیت پر تیاس کرتے ہوئے قرآن کی آیت پر تیاس کرتے ہوئے یہ مسئلہ بیان کیا ہے تو پہلے کے علماء اب اس وقت کیا ہے زیادہ سائنسی دور نہیں یہ اس وقت زیادہ ڈاکٹری قدر نہیں تھا تو پہلے کولما کو جو باتیں معلوم نہیں اس کے اعتبار سے انہوں نے کیا ہے یہ مسئلہ بیان ہوئی پہلے کولما کو یہ بات بیان ہوئی کہ کان میں ڈراب ڈالنے سے کیا ہو جاتا ہے کان کی رگ ایسی ہوتی ہے جو کہ پیڑ تک نہیں پہنچتی ہے یہ پہلے کولما نے اس پر تحقیق کیا لیکن آنکھ کی میں ایسی رگ ہوتی ہے جو کہ پیڑ تک پہنچ جاتی ہے لیکن جب آج کے ماہیڈ ڈاکٹر اور سائنس سے اس بات کی ڈسکس کی گئی اور اس بات کو بالکل واضح اور پر ڈسکس کیا گیا جس کو میں نے بھی ڈسکس کیا جائے میں ایسی ہی نویان کرتا ہوں تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بات پہلے کے لوگ بیان ہوتے تھے لیکن سائنس اتنی تراکل کر گئی ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ کان کا رگ جو ہے وہ ڈائریکٹ پر پیٹ میں جاتا ہے کان کے اندر جو رگ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ کیا ہے پیٹ میں جاتا ہے اور آنک کے اندر جو رگ ہوتا ہے وہ پیٹ میں نہیں بلکہ دیماغ میں جاتا ہے اسی لئے آپ یقین جانو کہ جب آپ کا سر درد کرتا ہے دیکھو آپ جب آپ کا سر درد کرتا ہوگا سیادہ درد ہو جاتا ہے تو آپ کے آنکوں سے آنسو کتنا شروع ہو جاتا ہے اب اس بات کو کبھی دیکھیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کے سر میں درد ہوتا ہے اور آپ بیشانی پہ کیا رہے جھنڈو بام یہاں کچھ بھی لگاتے ہیں تو کیا وہ جھنڈو بام سے آنسو کتے ہیں وہ جھنڈو بام کی جگل جو آپ کے سر میں پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر جو اتنا رد ہے تو وہ کیا ہے آپ کے درد کے جگل کو پتلا کر کے آنکوں کے آنسو کے ذریعے کو باہت ہوتا ہے یہ ہے سائنسی ترکی تو آج کل کے دکٹروں سے جب ترکیت ہی گئی تو ان لوگوں نے دکٹروں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ آنک کی رد جو رہے وہ ڈائریکٹ پہ پہنچنا پیٹ میں نہیں جاتا تو اب یہ مسئلہ ذہن بڑھو کہ روزہ ہر اس چیز سے کوپ جا بڑا ہے کہ جس کا ڈائریکٹ پہ پہنچنا پیٹ میں ہو جس کا ڈائریکٹ پہ پہنچنا چاہا ہو پیٹ میں ہو تو جب آج کی ترکیت ہم نے دیکھا تو آنکھ میں دوا ڈالنے سے اس کا ڈائریکٹ پہ پہنچنا پیٹ میں نہیں ہوتا اس کا ڈائریکٹ پہ پہنچنا چاہا ہے پیٹ میں نہیں ہوتا اور جب ڈائلیکٹ پہنچنا پیٹ میں نہیں ہوتا تو غلماء متاخرین میں یعنی بعد کے غلماء احناب نے یہ مسئلہ میان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص آن میں ڈراؤٹ ڈالتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور جو شخص سے کانٹ میں ڈراؤٹ ڈالتا ہے اس سے روزہ ٹوٹے گا اسے ہم آگے با اب میں نے اس لیے پہلے کا بھی مسئلہ میان کر دیا تاکہ آپ کو کنفیوزم نہ ہو کیونکہ اگری کا جو مسئلہ ہے کیونکہ ایک بات ہمیشہ زہرت پر ہے کہ جو مسئلہ قیاسی ہوتا ہے مطلبی کی قلبی بات دادا ہے جو مسئلہ قیاسی ہوتا ہے تو غلماء کو اس بات پر اغتیاد ہوتا ہے وہ یہ اغتیاد ہوتا ہے کہ عوام کا دیکھتے ہیں عوام کیا عوام اس چیز سے بچ پار ہی ہے یا نہیں بچ پار ہی عوام اس چیز سے بچ پار ہی ہے یا نہیں بچ پار ہی تو اگر دیکھتے ہیں کہ عوام اس چیز سے نہیں بچ پا رہی ہے تو اب عوام کی سہولت کو دیکھتے ہوئے مسئلے کو تقدیم کرنا ضروری ہوگی جیسے کہ ایک مثال دیکھا کہ پہلے علماء نے کہا کہ پرفیوم نازالے سے نماز دیں گے پرفیوم اس میں یہ کہا گیا کہ پرفیوم میں الکوہل رہتے ہیں مگر جب آپ ترقیل کریں گے تو پرفیوم میں زیادہ سا بھی الکوہل نہیں لگا آپ سوچ رہے ہوگے کہ یہ کیسا ہے الکوہل نہیں رہتا پرفیوم میں اسپریڈ رہتا ہے اور اسپریڈ الگ چیز ہوتی ہے اور الکوہل الگ چیز ہوتی ہے جیسے کہ آپ پیٹرول دیکھیں تو پیٹرول میں بھی الکوہل کی مطلب ہوگی ہے یہ پہلے کی ترقیل تھی لیکن دیکھائے گیا کہ پیٹرول میں الکوہل نہیں رہتا بلکہ اسپریڈ رہتی ہے اسپریڈ کیا ہوتی ہے یعنی الکوہل کی ایک آلہ درجے کا اتنا درجے کی ایک شرے رہتی ہے کہ جس کے اسپریڈ پر اگر ہوا پڑ جائے تو وہ اسپریڈ ہوا کی وجہ سے اُڑ جائے جیسے آپ اگر پیٹرول دو رنگ تو یہاں پر اور ہوا چلا دو تو پیٹرول کچھ ہی دیر میں جائے اُڑ جائے لیکن وہ اسپریڈ جو ہے جس میں مرائی جاتی ہے تو اس چیز کو صحیح رہنے کے لیے اسپریڈ کا استعمال کیا جاتا ہے ایسے ہی پیٹرول کو صحیح رہنے کے لیے اسپریڈ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ پیٹرول صحیح رہنے کے لیے ایسے ہی پرزیڈ میں بھی کیا ہے اسپریڈ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کی خوشبو سالوں سال تک بد کرنا کریں اسی طریقے سے آپ پرزیڈ کو مارو ہاتھ کے آپ جیسے ہی ہاتھ کے مارو گے پانچ منٹ میں وہ کیا ہے اس کی اسپریڈ اُڑ جائے گی اور اس کی اصلے خوشبو نظر آئے گا اس کی اصلے اب اگر اس کو رکھنا بھی چاہو تو نہیں رکھ سکتے کیوں اس لیے کہ جو جیس اس کو رکھ رہی ہوتی وہی جیس اُڑ گئی وہی جیس اُڑ گئی تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اب علماء کو دیکھا جائے گا کہ عمام جو ہے اس پہ عمام جو ہے وہ کیا کر گئی ہے اب اس سے بچنا نہ ملکم ہو گیا کوئی بھی ایسا بننا نہیں ہے جو کہ کیا ہے اس سے بچ باتا ہو کیونکہ ہرے ایک لوٹ پرفیوم کا استعمال کرتے ہیں تو علماء نے یہ اپیاد برکنے کے لیے کہا کہ اگر کوئی شخص پرفیوم لگاتا ہو تو پرفیوم لگانے کے بعد کم سے کم پانچ منٹ تک وہ نماز نہ پڑتا کیوں اس لیے کہ پرفیوم لگائے تھا تو ذرا سا بھی شک آیا ہے اگر اس کا حضور پہ ہوں میں تو ہوا لگنے کے بعد کیا ہے وہ اس گریب پڑ جائے گے اور اس کے اصلے مجھو باکے رکھے گے تو پانچ منٹ تک نماز نہ پڑے اس کے مواز آگر کے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ کیا کرے بہتر یہ ہی ہے کہ وہ ادر کا استعمال ہے یہ بہتر ہے لیکن جو مسئلہ ہیں وہ مسئلہ تو آپ کو زیادہ ہیں لیکن ایک جو تیسری بات اس میں یہ ہے کہ روزے کی حالت ہے بساوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بادرون کرنے کے لیے لاتے ہیں تو اس لکہ کی احتیاط کرنا ہے روزے میں کیسے احتیاط کرنا ہے کہ بساوقات ہمارے ادھر جمعہ پیشات یا پاکانہ کتے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بساوقات ہمارے ادھر جو ہے وہ بلکل سہتا ہو جاتا ہے کبھی بیٹھ کی خرابی کی طرح سے سہتا ہو جاتا ہے یا دودین دن تک ہمیں بادرانہ نہیں ہوا تو سہتا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بعد میں کبھنے لکیاں میں تطلیق ہو تو جب بادرانہ سہتا ہو تو جو راستہ ہوتا ہے بادرانہ اس کے اندر کی جو جھلی ہوتی ہے وہ باہر آلات وہ کیا ہو جاتی ہے باہر آلات زیان بڑھنا آپ کیا نہیں سمجھنا کہ یہ کونسا مسئلہ بھی ہوتا ہے لیکن ہمارے باہر آلاتے ہیں جب باہر کی جھلی ہو جاتی ہے تو علماء ہمارے ہیں کہ جب آپ کو ہوتے سکھیں اور اس طریقے کا مطلب آپ کو احساس ہو کہ آپ بسکت ہے اور آپ کی جھلی باہر آلاتے ہیں تو آپ اتنے زور سے ند دوئیں کہ پانی اس کے اندر میں ہو جائے کیونکہ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کا سراغ بڑھ جاتا ہے اور آپ جب زور سے دھوئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پانی کیا ہے پانی کی زور سے دھونے کی وجہ سے پانی کیا ہے اس کے راستے کے ذریعے اوپر پہنچا ہے اور جب اوپر پہنچا ہے تو اس کا ڈائریک کننیکشن پیٹ سے ہوتا ہے اور جب اوپر پہنچے گا تو رکنے کی کوئی چیز نہیں ہوگی تو اگر اوپر پہنچ گیا تو آپ کا روزہ بڑھ جائے گا آپ کا روزہ کیا ہے دھوڑ جائے گا یہ بات کا بلکل خیالت ہے کہ اس سے بھی کیا ہے آپ کا روزہ تم جائے گا تو پیشاب اور پاکھانا کرنے میں بھی روزہ قرارت میں کیا تھا دیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ واقعا مسئلہ آتا ہے کہ روزہ میں ہم کیا کرتے ہیں ناہا سکتے ہیں ناہا سکتے ہیں یا نہیں ناہا سکتے ہیں دو بجے کے بعد ناہانا جو نہیں ناہا تو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر آپ کہیں جوٹ کرتے ہیں اور وہاں پر اگر ناہا کر کے نہیں ناہیں گے تو لوگ آپ سے بہن محسوس کریں گے تو اس صورت میں ناہانا آپ کا ضروری ہے تاکہ کیا ہے اسلام کے مسلمان کو دیکھ کر اسلام پر کوئی ملتا چی نہیں لائے لیکن اگر کوئی شخص سے یہ سوچتا ہے کہ گرمی باوت کے چلو سومین پھول میں بھی دو اٹھا بیٹھے رہے تو اس سے روزہ مغروب ہوگا اس سے کیا ہے روزہ مغروب ہوگا مغروب کا مطلب مغروب تحلیمی ایک تیرے بھی اپنے سرمانہ لگا ہے تو تین بجے کے بعد سوہے سوہے مجھر کے بعد لگا لیتے ہیں اس میں کوئی مغروب نہیں لیکن تو تین بجے کے بعد مجھرنٹک خاصل کرنے کے لئے ساتھ میں کوئی تیرے نہیں لگا ہے چوتھی بات یہ ہے کہ انجیشن لگانے سے بھی روزہ نہیں خوبتا زیادہ رکھنا یہ جو مسئلے آئے میں وہی نہیں بتا رہا کیونکہ کوئی ہاں مگر ایک بات کوئی حضرت بھلکوز کا انجیشن رکھا رہا ہے تاتھت خاصل کرنے کے لئے تو اس سے روزہ پھو جائے گا اس سے روزہ پھو جائے گا لیکن اگر کسی کو شکر ہو گئی یا کسی کو بی بی ہے یا کسی کو اور کوئی بیواری ہے کہ انجیشن لینا اس کے لئے جائے گا سروری بھا گیا ہے کہ کسی جان پر پڑھنے کا تفرہ کیونکہ اوستارے ایسے ہیں جو انسولین لینا پرتا ہے شوگر کے پیشنٹ کو اور گھوچہ کا ہے کہ ہم روزہ رکھنے تو علماء مرماتے ہیں کہ گوشت میں انجیشن لے دیں گوشت میں کیا تھا ہے انجیشن لے دیں کیونکہ گوشت کا ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ڈائریکٹ جو ہے وہ پیٹ کو نہیں موچتا ہے لیکن رنگ جو ہے رنگ میں انجیشن لے دنے سے وہ ڈائریکٹ پر پیٹ کو کوہنچاتا ہے تو یہ زیادہ رکھیں کہ گوشت میں لے دیں اب آدمی سوچتا ہے کہ آپ کو مر جائیں گے لیکن انجیشن لے دیں لیکن جب شریعت میں اجازت دی ہے تو آپ کو مرنے کی کیا سکتا ہے شریعت اب اجازت دیتی ہے اس چیز کی تو آپ کو مرنے کی کیا سکتا ہے ایک بات اس لیے بات یہ ہے کہ انسان تو ایسا دھواں بھی نہیں سونا ہے جان موچ کر جو دھواں کے آپ کے دماغ کو معیوم کر یا آپ کے پیٹ میں وہ ڈائریکٹ کو وہ پوہ چلا ہے اس کو بھی نہیں سونا ہے یا کوئی اتن کی خوشبو بھی نہیں سونا ہے یا دیل کی خوشبو بھی نہیں سونا ہے کہ ان تمام چیزوں سے روزہ مقروف ہوتا ہے لیکن ہاں اگر کوئی شخص ایک بات اور ذہن پر مسئلہ نیا ہوتا رہا ہوں تو نئی چیز کا دور ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے احالت میں دودھ پیسٹ کرنا ہے دودھ پیسٹ کرنا ہے تو بہتر ہے کہ بچنا چاہیے بہتر ہے کہ بچنا چاہیے لیکن اگر اس کے موں سے بدبو آنے کا سکتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر کسی کے پاس جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ میرے تس سے بدبو آیا اور سامنے والے دوکن ہو تو غلما خرماتے میں ساف طور پر یہ نیا رسلہ ہے کہ دودھ پیسٹ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ وہ کر سکتا ہے وہ اس کو قیاس کس پہ کرتے ہیں اس کو قیاس دتمن پہ کرتے ہیں یعنی نیم کا جو نیم کا جو نزواق ہوتا ہے اس کو جو کرتے ہیں کہ دھوپیسٹ کے جو آپ کر رہے ہیں تو آپ اپنی زمان کو ہس طریقے سے نگلے کیونکہ زمان کو ہس طریقے سے کرنے سے یہ لقصان ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو انٹی آجائے آپ کو کیا ہو جائے انٹی آجائے جس سے آپ کا کیا ہے جان پوچھ کر انٹی کرنے کی وجہ سے آپ کا جوانٹ کھول جائے لیکن آپ روزے کی حالت میں ہیں اور آپ چھن رہے میں دھوپ بہت زیادہ ہیں اور آپ کو کیا ہے بہت زیادہ دھوپ رہے گی ہیں اور اس دھوک کی وجہ سے آپ کو قیلہ آگے آپ کو قیلہ آگے تو آپ کا روزہ نہیں کرتے یعنی اگر چاند روش کر آپ نے قیلہ نہیں کیا خود سے اگر قیلہ آجائے تو آپ کا روزہ نہیں کرتے گا چاند روش کر اگر آپ نے قیلہ بھی کرتے تو آپ کا روزہ کرتے گا صرف ایک سنپل سی چیز آپ ذہن میں کرتے lowest وہ یہ کہ روزے میں اگر کوئی اختیاری چیز آپ سے سادیت ہو جائے اختیاری چیز اس سے روزہ ہو جائے گا اور غیرے اختیاری چیز سادی ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں کیا جیسے غیرے اختیاری کیا ہم چل رہے ہیں گھول سے پانی پی یہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا تو شریعت جو ہے وہ صرف اس چیز کی طرف اجازت دیدی ہے جو آپ کے اختیار میں وہ اختیار سے آپ کر رہے ہیں اگر غیرے اختیار سے آپ کر رہے ہیں تو پھر وہ آپ پر شریعت کا منافذ نہیں ہے یہ ذہن مرکن اللہ اللہ کا وطالہ جو فرمایا کہ زکاہ وہ لوگ جو زکاہ ادا کرتے ہیں حدیث مبارکہ میں نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا کہ ہماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال و دولت کا حق ادا نہیں کرتا یعنی اس کے پاس مال و دولت ہے اور حق ادا نہیں کرتا قیامت کے دن اس کے پہلو اور پیر جہنم کے سخت گرم کھروں سے داری جائے سخت و پنکھروں سے داری جائے گی اور اس کا جسم وسیق کر دیا جائے گا حینا دیا جائے گا جب کبھی اس کی حرارت میں کمی آئے دی اس کو دھارت کو بڑھا دیا جائے گا یعنی گرمی میں جب کمی آئے دی تو اس کی گرمی کو بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے تغیر کر دیا جائے گا اس کے گیر ٹھوک کر کے اس کو تغیر کر دیا جائے گا جس کی مرداد پچانس بزار اللہ وقت یہاں تک کے بندوں کے آمان کا پیسکہ ہوگا پھر وہ جنت کی طرف اپنا راستہ اتفیار کرے گا تو اللہ تمہارے کو وطالہ کا فرمان ہے کیا فرمان ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے راہے خدا میں سرچ نہیں کرتے انہیں عزابِ علیم کی خوشت حبری دے دو یعنی جہنم کی کیا تک تو؟ خوشت حبری دے دو جس دن اس کے مال کو جہنم کی آدم میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کے پہلوں اور پیشانوں اور پیچوں کو داگا جائے گا اور وہ یہ ہے کہ جو خوشت نے جمع کیا تھا اب اپنے جمع کردہ مال کا مزا جائے گا یعنی جتنا مال اس نے جمع کیا ہے اسی مال کو پیگھا کر اس کے اوپر کیا ہے جب ان کے آدم کو تکا کر کے اس کے پیچ کو داگا جائے گا آج ہم تمام کے تمام لوگ ہر کام کرتے ہیں لیکن جب زکاة کی والی آقین ہے تو ہم کیا ہے پیچھے ہڑا کہتے ہیں لیکن پیسہ جا رہا ہے آپ انویسمنٹ کر کے تو دیکھو آپ اگر کسی ڈاٹا گھرلہ بھی اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کو پروفیٹ آتا ہے لیکن اللہ رکھول حضرت نے فرمایا کہ تم میرے سریع بندے کے اس میں انویسمنٹ کرتے ہو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس کا ضرور نرکوگاہ بنا رکھا ہے اور تو اگر کوئی پینگ بھی قرضہ دیتا ہے نا لون دیتا ہے تو ہر منیلے اس کو چھکا نہ پڑتا ہے ایک پرسنٹ ہو ایک پرسنٹ ہو یارک پرسنٹ ہو چھکا نہ پڑتا ہے ارے سال بھائی اللہ نے اس کے دیادت ہوئے ایک مہینہ چھکانے کے لئے یہ کہہ رہا ہے اور تو کس سے بھی بھاہ دے آئیتا تو تم چھکا دوگے اگر نہیں چھکا ہوگے تو تنچہار مہینہ آئیتا کر کے آپ کے خرمت آلہ لگا کہیں آپ یہ نہیں چھکا رہا ہے لیکن اللہ کا رحم دیکھو کہ تم نہیں بھی چھکا رہے ہو پھر بھی اللہ تم پر رحم کا راہ تمہیں رسل دے رہا ہے یہ کہاں ہے تو آپ ان کو بچاہ دیئے کہ ہم تمام کے تمام لوگ روزے کی صحیح قریبے سے روزے کو ادا کریں کیونکہ ہم تمام لوگ روزے کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ مولا تعالیٰ ہمارا روزہ کے بلکل صاحب و سپرہ بلکل مولا تعالیٰ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کو صحیح راستے پر چلنے کی کوفیش ادا کریں اور ہمیشہ صحیح مولا تعالیٰ کی کوفیش ادا کریں السلام علیکم و اللہ تعالیٰ